السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جو دون ٹائم اور مجھے طرح جو دن کہتے ہیں آج جو یکم جنوری دوہزار تئیس ہے اور تمام انسانیت کو تمام پاکستانیوں کو امت مسلمہ کو دوہزار تئیس کا سال بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ یہ سال ہم سب کے لئے پاکستانیوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے پوری دنیا کے لئے امان کا محبت کا برچارے کا و تحضیب کا پیغام لائے اگر دوہزار بائیس کی بات کی جائے تو یہ سال پوری دنیا پر اور خصوصاً پاکستان کے اوپر بہت بارک ہوزر آئے پوری دنیا میں اس طرح کے اس میں روس اور یوکرین کی لڑائی ہوئی اور باہرین کہتے ہیں کہ سیکن ورڈ وارڈ دوسری جناظر کے بات جو سب سے بہت لڑائی تھی وہ یہی تھی اور چینہ اور امریکہ کے پجازمائی اس طرح سے لئے کا صورتحال لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو اس کے اوپر یہ شیئر صادق آتا ہے کہ یہاں دی ماضی عذاب ہے یارب چین نے مجھ سے حافظہ میرا پچھتا تھا تاریخ میں جو سب سے مشکل دورتا ہے وہ جو پھر بائیس کرتا ہے اور اب بھی پاکستانوں سے صورتحال سے گزر رہا ہے جس میں نو اپل کو امریکہ نے رجیم چینگ اپریشن کرائیا اور ایک اچھی بلی حکمت کو گھر بیجیا اور وہ حکمت بیٹھا ہے جو امریکہ کے مفادت کا تحفظ کرتا ہے جو عوامین حکمت نہیں ہے اور ویسے بھی جب سے پاکستان کو ازادی ملی ہے ایک دو سال کے بعد جو انسو سنٹالیس آتاالیس یا انچارس کے بعد عدی تک پاکستان کے اوپر عوامین حکمت نہیں آئی یا لائے نہیں گئی تو اس رجیم چینگ اپریشن میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ عوامین نے اپنا احتجاج رکار کریا دس اپریل کو اور اپنے غم غصے کا اظہار کیا اور اس لجیم چینگ اپریشن کو مصرد کیا کیونکہ اب وہ اسی اور نوے کا زمانہ نہیں ہے اور سوشل ملیہ کا زمانہ ہے اور عوام سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ عوام پیصلہ کر چکی ہے اور انیس سو سنٹالیس سے پہلے والے حالات ہیں جس پہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نارفہ اور تیرہمیہ رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو وہی والسنٹی حال ہے اور انشاءاللہ اگر پاکستان میں سر صاف اور شفاف اتخابات ہوئے تو انشاءاللہ عوامین حکومت پاکستان میں انشاءاللہ آئے گی لیکن اگر متاخلت کی گئی اور سف صاف اور شفاف اتخابات نہیں کرائے گئے تو خدا نخواستہ پاکستان میں جو دوسرا راستہ ہے وہ خونین انقلاب کا ہے لیکن دانشپندانہ فیصلہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف اور فرم انتخابات ہو بغیر کسی متاخلت کے تو انشاءاللہ جو حقی ازادی ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گی اور ذہنِ عوامین جو کہ ابھی تک ہم اس میں جو ہے وہ عوامین کر رہے ہیں ذہنِ عوامین وہ انشاءاللہ اس سے ہمیں مل جائے گی کیونکہ جو ازادی جو ہے اس کے دو جہتے ہوتی ہیں یا دو صورتیں ہوتی ہیں یا دو حصے ہوتے ہیں کہ ازادی کیلئے ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے تو وہ ہمیں مل چکا ہے امال بلبرو کی قربانی کی وجہ سے جس کو پاکستان کہتے ہیں لیکن جو ذہنِ غلامی ہیں ابھی تک ہم ذہنِ غلام ہیں مغرب کے جو جو سپر پاور کے ہم ذہنِ غلام ہیں تو ذہنِ غلام میں سے نکلنے ہیں اور حقی ازادی لینے کا یہ وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ پاکستانی عوام فیصلہ کر چکی ہے کیونکہ ہمارے ہاں کسی چیز کی قربانی ہے کسی بھی ملکی ترقی کے لئے جو ٹھول کر چاہیے ہوتے ہیں جو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں وہ پاکستانی موجود ہے پاکستان میں دھریا ہے پہاڑ ہے چھوٹیاں ہیں بندرگاہ ہیں دنہے کی دوسری گہری بندرگاہ ہیں سکن ہیمس پاپولیشن ہے دنہے کی دوسری بڑی مجوان آبادی ہے اور ہمارے ہم آدمیات ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں بارہ موسم ہے بارہ موسم کا مطلب یہ ہے کہ بارہ کلائمیٹک زون ہے جس میں ہم ہر قسم کی چیزیں وہ اگاہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے سٹیٹیجک لوکیشن ہے ایک طرف چین ہے دوسری گہری بندرگاہ ہے جو دوسری بڑی مجوان آبادی ہے اور اس طرح جو سنٹرل ایشہ کا راستہ پاکستان سے بندرگاہتا ہے اس طرح سیفیک بی آرائی کا جو اہم حصہ ہے وہ سیفیک جانب پاکستان اکنانے کوروڈو وہ خنجراب سے گوازب تک وہ پاکستان سے بھی بندرگاہتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو وہ لیڈرشپ کی ہے اور اگر صاف اور شفاف اور خوروی انتخابات ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان کو حقی ازادی ملے گی اور پاکستان وہ ملک بنے گا جس کے لئے ہی بناتا جس کے لئے ہی ہمارے بلوں میں قربانی دی تھی آخر میں احمد بن قاسمی کے ان اشاعت میں مکفتگو کا اختیام کرتا ہوں کہ خدا کرے میرے آج پاک پہ اترے وہوں فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پول کلے وہ کلہ رہے برسو یہاں خزاکو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہو ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کی جس کی کوئی مثال نہ ہو ترجمہ ان کو اجائے دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حمد و ناصل ہو